حضیٰ عنہ من قدعون تعالی نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہمیں ولایت علی ابن عبی طالب کے ساتھ تمسک کرنے والوں میں سے قرار دیا ہم اللہ اکبر کو بھی مانتے ہیں ہم یا رسول اللہ پر بھی ایمان لکھتے ہیں اور ہم یا علی پر بھی ایمان لکھنے والے ہیں بلکہ ہم اس بات پر ایمان لکھتے ہیں جس کے دل میں یا علی نہیں نہ اس کا یا رسول اللہ قبول ہے نہ اس کا اللہ اکبر قبول ہے اللہ اکبر بے شک سوچو ہے جیو جیو اللہ اکبر میں پہلے بھی کئی مرد باز کر چکا ہوں ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ نے ہمارے عمال میں اور ہمارے اقوال میں تقریباً سب سے زیادہ رکھا ہے سبحان اللہ اکبر ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق سب سے زیادہ پڑھنا پڑتا ہے نماز میں بسم اللہ زیادہ پڑھی جاتی ہے یا اللہ اکبر نماز میں سورہ فاتحہ زیادہ پڑھی جاتی ہے یا اللہ اکبر نماز میں تصویح زیادہ ہے یا اللہ اکبر آپ جانتے ہیں کہ اللہ اکبر سے نماز شروع اور اللہ اکبر پہ نماز ختم یہ ہے اللہ اکبر سے شروع اور اللہ اکبر پہ ختم شروع میں ایک مرتبہ تو اللہ اکبر تکبیلت الاحرام ہے واجب لیکن یہ بھی آپ کے یاداش کے لئے حرض ہے کہ ویسے سات مرتبہ تکبیلت الاحرام سے پہلے اللہ اکبر کہنا مستحب ہے ہاں 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 سبحان اللہ ہونے پہلے ہو اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے نا لیکن حکم یہ ہے کہ تم ایک مرتبہ تکبیلت الاحرام کی نیت سے کہو اور چھے مرتبہ مستحب نیت سے اللہ اکبر کر کے پھر نماز کو شروع کرو کتی تکبیلوں پہلے تھی گئی ہیں سات کتی تکبیلوں تھی گئی ہیں ہون جی نے نمازنا المحبت رکھے زندہ اللہ اکبر اور یاد رکھ تیری اگر علی سے محبت ہے تو تب تم محبت میں سچا ہے جب تیری نماز سے بھی محبت ہوں یہ نماز جی لیے یہ چکی ہے یہ محبت علی ہے نماز جو پڑھتے ہو محبت نال پڑھتے ہو یا یہ میں مسئلت سمجھ کے پڑھتے ہو محبت نال جو محبت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہی محبت کے ساتھ نال رہے ہیں حیدری تو میں آپ کو عز کر رہا تھا کہ تکبیر بھی ہے اللہ کا نام سب سے زیادہ ہے اللہ اکبر سب سے زیادہ ہے لیکن اس کے بوجود اللہ اکبر اس کی قبول ہی ہے جس کے دل میں من کنتو مولا ہو جس کے قلب میں من کنتو مولا ہو اگر دل میں من کنتو مولا نہیں ہے نہ اللہ اکبر قبول نہ بسم اللہ قبول نہ الحمدللہ قبول نہ سبحان اللہ قبول ہر چیز کی قبولیت کی شرط ولایت علی ابن عبیر قابل ہے تو اللہ سے ہم شکر ادا کرتے ہیں ذات کا کہ اس نے ہمارے دل میں علی کی ولایت کو راسخ کیا ہے اور جس کے دل میں علی کی ولایت راسخ ہے گواہی کے لیے نہ رہے ہیدری تو میں کہہ رہا تھا کہ بندے دو قسم کے ہیں ایک ہے حب علی والے اور ایک ہے بغز علی والے یہ ابتدا سے سزرہ آ رہا ہے یا بات کو ہوا ہے ابتدا سے ابتدا سے آ رہا ہے کئی ہیں کئی ہیں حابیل والے کئی ہیں قابیل والے بغز علی والوں کا کیا حال ہوتا ہے جب بھی وہ من کنت مولا ہو فہادہ علی اور مولا سنتے ہیں فوراں ہی جنتے ہیں اور جنتے ہی چھلے جاتے ہیں اور اب مسئیبت یہ ہے ایک ہے دنیا میں جلنا ہو کیا دنیا میں جل کے آخرت میں ان کو چھٹی ہو جائے گی نا بغز علی ایک ایسی آگ ہے جو دنیا میں دل کو جلاتی ہے آخرت میں پورے جسم کو جلاتی ہے جہنم کی آگ کا دوسرا نام ہے بغز علی سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ خیال ہے حب علی جی لوڑ فکر دنیا یہ آخرت ہی جب بھی ہے تو خداوند تعالی نے آپ کو ایسی نعمت سے نوازا ہے کہ جس نعمت سے بہتر اس کائنات میں اور کوئی نعمت نہیں ہے بے شک آپ لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں محمد و رسول اللہ کو مانتے ہیں لیکن چونکہ لا الہ الا اللہ بھی اس وقت قبول ہے جب علی و علی اللہ ہو محمد و رسول اللہ بھی اس وقت منظور ہے جب علی و علی اللہ ہو تو اس لئے ہمیں اللہ کا سب سے زیادہ شکر اس وقت پر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں علی و علی اللہ ہے جس دل میں ہے نعرہ حیدری تو بغز علی والے نے جب یہ سنا کہ رسول پاک نے مان کنتو مولا کا اعلان کر دیا ہے اعلان کس کا کیا ہے رسول نے مان کنتو مولا ہو فہادا میں جس جس کا مولا اور اس کا علی مولا میں کئی دن عرض کرتا رہا ہوں فقط علی انسانوں کا مولا ہے یا ملائکہ کا بھی مولا ہے رسول اکرم رسول اکرم پوری کائنات کے مولا ہے زندہ انسانوں اور زندہ مخلوقات کے بھی مولا ہیں اور جن چیزوں کو اللہ زندگی نہیں دی ان کے بھی مولا ہے مثلا حجر اصور پتھر ہے یا نہیں پتھر ہے پتھر ہے اس میں زندگی تو ظاہرا نہیں ہے زندگی تو ظاہرا نہیں ہے لیکن اس کے بوجود ایک دن ایسا آ گیا کہ جب ولایت حضرت امام زین العابدین کی گواہی دینی پڑی ہی تو حجر اصور نے نعرہ لگا کے کہا کہ میں ان کی ولایت پر امام زین العابدین تو کائنات کی ہر چیز زندگی رکھتی ہو یا زندگی نہ رکھتی ہو اس کو اللہ نے ولایت علی کے شرف سے مشرف فرمایا ہے اس لیے ہم اللہ پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ ذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت علی ابن ابی طالب حامدہ اس اللہ کی جس نے ہمیں علی ابن ابی طالب مولا کی ولایت سے تمسک کرنے والا بنایا ہے جو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے باوزہ بلند سلام اللہ شلی اللہ محمد اللہ یہ جتنے متمسکین بے ولایت رہی ہیں ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے بیٹھے ہو بسم اللہ ہم تو رشتہ ڈھونتے ہیں یا دادے کی بنیاد پر یا نانے کی بنیاد پر یا ددھیال کی بنیاد پر یا ننھیال کی بنیاد پر یا سسرال کی بنیاد پر بیٹھے ہو سسرال بھی رشتہ دینا اور رشتہ لینا یہ بھی آپس میں رشتہ داری کا باعث منتا ہے اور جو دادہ کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ دار ہوتی ہے جو نانا کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ دار ہوتی ہے یہ رشتے تو حتما ہیں لیکن ان رشتوں کا ولایت علی سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہے جتنا کہ ایمان والے رشتے کا ولایت علی لہذا جو آپ تشریف فرما ہیں آپ اس میں رشتہ دار ہو یا نہیں مومن مومن کا اور ایمان کیا ہوتا ہے ایمان نام ہے ولایت علی ہوتا تھوڑا یہ رشتہ بتاؤ ہوتا یہ رشتے کو اور زیادہ مضبوط کرو کیوں باقی سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے فقط ولایت والا رشتہ پر کنا رہے اور انجید کہتا ہے کہ اس دن کو مت بھولو جس دن انسان اپنی ماں سے بھی بھاگ جائے گا اپنے باپ سے بھی بھاگ جائے گا اپنی بیٹوں سے بھی بھاگ جائے گا اپنی بیویوں سے بھی بھاگ جائے گا اپنی بیویوں سے بھی بھاگ جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ محشر کا معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ یہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن اگر تجھے کوئی رشتہ ولایت علی والا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے اور جب انسان اس دنیا سے سفر آخرت کا کرے اور کوئی چیز اس دنیا سے لے کے جائے یا نہ جائے ولایت علی ضرور لے جائے اور اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے حال شاہ چھئی رہ ویسی یہ مربع یہی رہ جائیں گے یہ کارخان یہ جائے جائیں گے یہ سونا چاہ یہ جائے گا یہ کوٹھی یہ کار یہ سار زمان دنیا حل شاہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ جو شکندر آزم تھا شکندر آزم کا نواب نے سنا ہے شکندر آزم نے اس دنیا کا بہت سارا حصہ فتح کیا تھا اور بہت بڑا فاتح آزم کرا پائیا تھا لیکن اس نے یہ وسیعت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جو جنازہ اٹھاؤ تو میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دو جنازے لکھے ہوتے ہوتے میت کے ہاتھ اندر چھپے ہوئے ہوتے لیکن اس نے کیا وسیعت کی کہ میرے دونوں پوری دنیا میں سب سے زیادہ فضوحات کی ہیں اب جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے ہاتھ خالی ہیں میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں تو بندے نے خالی ہاتھ جانا ہے یا نہیں جانا ہے سب کو یہاں چھوڑ کر جائے گا لیکن وہ کون سی قیمتی ترین چید ہے جسے اس دنیا سے ہم نہ لے کے جانا ہے لوگوں کے ہاتھ خالی ہونے چاہیے لیکن مومن وہ ہے جس کے سیجے میں ملایت علی کا نور ہو جو جشن غدیر سے کم از کم یہ توفہ تو لے کے جاؤ کہ ملایت علی حس اللہ ہمیں محروم نہ کرے ہر چید چھین لے حتی کہ ہماری جائدار چھین لے اولاد چھین لے مخت چھین لے دھولت چھین لے ہر چید چھین لے لیکن اللہ ہم پہ یہ خرم ضرور کرنا کہ ہمیں ولایت علی سے محروم نہ دیں اور یاد ہے جو بغض علی والے ہوتے ہیں وہ ولایت علی کے نے فہری ولایت حدیث جل اٹھا جل اٹھا اور آگیا رسول اکرم کی خدمت میں اور کہنے لگا آپ نے محمد رسول اللہ بنوایا ہم نے مان دیا آپ نے نماز کا کہا ہم نے مان دیا آپ نے زکاة کا فرما ہم نے مان دیا آپ نے حج کا کہا ہم نے مان دیا آپ کہتے گئے ہم مان دیا ہم یہ کی تا کہنی اب نے اب تعالی کی ولایت کو بھی ہمارے سرد پر مسلط کر دیا ہے اب تو نے علی کو بھی ہمارا سردار بنا دیا ہے نعا سمجھے نہیں پھئی یہ کیلی شیئر بلینی پھئی اس قسم کی گفتگو کونسی چیز کرا رہی تھی مبزیلی کرا رہی تھی کہ وہ نماز سے چون پر راضی ہے رودے پر راضی ہے حج پر راضی ہے توحید پر رسالت پر راضی ہے اگر جل دہا ہے تو فقط علی مولا سے جل دہا ہے اور علی مولا کی ولایت پر وہ شخص ناراض ہو رہا ہے اور رسول کو کہہ رہا ہے کہ اب یہ تُو نے اپنے اللہ کے حکم سے کیا ہے اپنی مرضی سے وہ جو ہو رہی ہے اللہ کا رسول کیا جواب دے اللہ کا رسول تو اس کے متعلق تو اللہ نے کہہ دیا میں نے رسول ایسا نہیں بنایا جو میری وحی سے ہٹ کے بولتا ہو میں نے رسول بنایا یہ ایسا ہے جو بولتا ہے میری وحی بولتا